اور یہاں قدمی کی فضا قیدہ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ والعظیظ طالبان یاد آئیں گے افغانوں کو کہ ہم نے کیا کتنی بڑی شیک ہونی تھی کہ کتنے بڑے شخص کو قتل کر دیا ہے ازاؤنی و ایفتن ازاؤن انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے نوجوان کو ضائع کیا اس نے کیسے جوابت کو ضائع کیا ہے اسی طرح طالبان کو اگر ضائع کر دیا افغانستان نے تو بعد میں خسد سے سوچے گئے کہ ہم نے کتنی قیمتی شے ضائع کر دیا امن و امان کی کیسی شکل ان کے دریا سے ملک اندر پیدا ہو گئی تھی اور اس میں روز انکلائج رد عمل کے طور پر دوبارہ پھر طالبان طرز کی حکومت افغانستان میں قائد ہو جائے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو آپ امکان کے خارج نہیں کر سکتے بہر آئی ہزاروں ارب اور پاکستانی اور پھر ہزار ہا افغان مجاہدین نے جو وہاں پر جامع شہادت نوش کیا ہے وہ خون کہاں گیا ہے اسے سرزمین میں جذب ہوا ہے وہ خون رنگ لائے گا رنگ لاتی ہے ہنا پتر پہ گھر جانے کے بعد یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر دور آ رہا ہو خاص طور پر جو باہر سے گئے ہوئے مجاہدین تھے ان کا اور کا مقصد ہوتا ہے کہ سوائے علاہ کلمت اللہ ان کے تصورات سے آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی نیت کوئی اور تھی ان کا مقصد کوئی اور تھا کوئی دنیا بھی مقصد نہیں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے لہٰذا جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ اسے اپنا مخلص بنا لیتا ہے مخلص کہتے ہیں جسے اللہ خالص کر لے اپنے لئے تو ایسے بے شمار مخلصین بارگاہِ قدابندی ان کا اگر خون وہاں جذب ہوا ہے تو انشاء اللہ تعالی وہاں سہم لازماً تلو ہوگی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نقوش اور ظلمت راکی سیماپا ہو جائے گی ہوگا لازمان ہوگا کیونکہ مجھے تو یقین ہے نا اس حدیث پر بھی کہ یہی سے پھر فوجیں جانی ہیں جو دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوگی یہی سے فوجیں جائیں گی حضور کی حدیث کے مطابق ویشنگوئی کے مطابق کہ جو یروس سلم واپس حاصل کرے گی یہودیوں سے لہذا کوئی نہ کوئی یہ اتار چڑھاؤں ہیں اونچ نیچ آئی ہے نیچ آگئی ہے اس وقت لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی دونوں طریقوں پر جبہ نے ارز کی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی مستقل اور منظم حکومت اور پر امن ماہور پیدا ہو جائے تو پھر جیسے دوسرے ملکوں میں دین کی کوہشیں ہو رہی ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں کئی اور ہو رہی ہیں اور مصر میں ہو رہی ہیں ترکی میں ہو رہی ہیں اب ہر جگہ ہو رہی ہیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں ہر جگہ پر مسلمان کوئی کر رہے ہیں اور مسلم فنڈمنٹلسٹ ان کو کہا جا رہا ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں کبھی تو دنیا گھمرا رہی ہے اسی طرح افغانستان میں بھی ہو گا اور اگر نمبر دو یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدعملی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائد ہو جائے گی تاہم ابھی تک معاملہ جو ہے وہ حالت منتدرہ کا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کب یہ صورت کے حال پیدا ہوتی ہے اس وقت ابھی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اب تو وہاں مدد بھی بھیجنے کی شکل جو ہے مخدوش ہے کس راستے سے مدد جائے ابھی مجھے صبح بتایا گیا ہے کہ چمن کے طرف سے بھی جو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اسی کام کے لیے ان کا فون آیا ہے کہ یہاں آپ کو اس آمان نہ بھیجا جائے کچھ نہ بھیجا جائے کس نے بند ہو چکے تو اب تو صورت کے حال سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے دعا کے قرورت ناظرہ جو ہے اس کا اعتمام جو ہے مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے اللہ سے دعا کی جائے اور دعا کے ساتھ جو ہے خود بھی توبہ کی جائے کہنا میں بھی اپنی زندگی وفد کرتا ہوتے ردیم کے لیے میں بھی یہاں پاکستان میں جد و جوت کروں گا کہ اسلامی نظام آئے اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی دعا میں وزن نہیں ہوگا اللہ تعالی آپ کی دعا کوئی حیثیت نہیں دیں گے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے کلام کرو جب تک کہ تم دعا اور انجیل کو قائم نہیں کرتے اسی طرح ہمارا مو نہیں ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگے جب تک کہ ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے اور جو قرآن کو نافذ نہیں کرتے تو نافذ کرنے کی کوشش تو کریں اس کا عہد تو کریں اس کی جدو جو ہوتے سنو کر دے تب تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہمیں حق بنتا ہے ورنہ ہم سے دعا مانگنے کا حق نہیں ہے بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہے اور یہ رہمائی ہے کہ ہمیں در حقیقت اس سے بلکل دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہیے اس سبب میں میں نے سورہ آل اندان کی آئیتیں بھی آپ کو سنائیں فرمایا کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی بڑی تعداد میں فما ذہنو لما اصابہم فی سمیل اللہ تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں اور جو قربانیاں بھی انہیں دینی پڑی اللہ کے راستے میں وما ذہنو نہ کسی قبزوری کا بدارہ کیا ومستقانم اور نہ ہی کسی اتوار سے انہوں نے دل جو ہے چھوڑا اللہ تعالی کو ایسے یہ سابرین محبوب ہے وما کانا قولہم اور ان کا قول تو ہر وقت یہی تھا ربنا اکفر لنا اللہ ان کالو کہ انہوں نے یہ کہا ربنا اکفر لنا ظنوبنا واسرافنا فی عمرنا اے رب ہم سے ہماری جو خطائیں ہیں وہ دربدر فرما دے دور کر دے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرما دے اور اگر کسی بابلے میں ہم حد سے گزر گئے ہوں ہم نے کوئی زیادتی کر دی اور اے اللہ اسے بھی معاف فرما دے وسبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وانصرنا اے القوم الكافرین اور ہمیں ہماری بدت کا ان کافر لوگوں کے مقابلے میں فَآتَهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللہ تعالی نے انہیں فتح آتا فرمایا دنیا کا بدلہ رہی اور آخرت کا تو بہت ہی اندہ بدلہ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِدِينَ اللہ ایسے نیک وکاروں سے محمد کرتا ہے تو میں کر رہا تھا یہ تو قرآن مجید کی رہنبائی ہمارے لیے ہے اگرچہ چند نن پہلے میں نے اقتطاعت دیکھا تھا جو کہ جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رئیس عمروی صاحب اقتطاعت آیا کرتے سے اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو تو انور شعور صاحب میں واقع نہیں ہوں کون صاحب ہے یہ اور کبھی میں نے زیادہ توجہ سے ان کے یہ قطعات پڑھے بھی نہیں اتفاقوں نظر سے گل رہا تو میں نے رئوس عمروی کا کتاب کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدمت ہماری صحیح عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شرب کہ سبح نزدیک آ رہی ہے ابھی یہ کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹے کی قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے سیاہیوں سے حزینہ ہونا غموں سے اندرگی نہ ہونا انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سہر جگبہ آ رہی ہے اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزماعش سے جی نہ ہارے جسے سمجھتے ہو آزماعش وہی تو مجھوی بنا رہی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ رئیس اہل نظر بلہ عمر صاحب جس طرح وہ ڈچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آتی خبریں کئی باگ گئے ہیں چلے گئے ہیں کہ نہیں وہ وہی کے وہی ہیں ابھی صرف چند لمحوں کا فرق ہوا ہے جو بچ گئے ہیں موسیقی